السلام علیکم دستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹھا خیریہ صاحب یار سوری بہت کافی میرے خیال سے مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی کوئی ویڈیو بنی نہیں چیزیں کچھ اس طرح کی تھی کہ کرونا کے بعد سے حالات کچھ سٹیبل ہونے کی طرف تو جا رہے ہیں اٹلی میں بچ یہ کہ اتنا مطلب ویسے تو نہیں ہیں جیسے پہلے کرونا سے پہلے تھا یہ کہ تھوڑا بہتر ہوا ہے اور کچھ لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ماسک کے استعمال کافی اب تک کر رہے ہیں ابھی بھی جو شاپس اور دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹیز لوگ کرتے ہیں کام پہ جاتے ہیں یا شاپنگ کے لی جاتے ہیں یا مارکٹ بغیرہ میں تو وہاں پہ وہ ماسک کے استعمال ضرور کرتے ہیں کمپلسری ہے البتہ یہ ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ بہت سانیہ ہوئی ہیں احتیاطی تدابیر ابھی بھی لی جا رہی ہیں البتہ گرمی بہت زیادہ ہے یہ نہیں کہ صرف کراچی میں جو ہے وہ گرمی ہے اور کسی اور جگہ شاید نہیں ہیں لیکن یہ اور اسٹلی میں بہت گرمی ہے ابھی تقریباً پچھلا پورا آفتہ جو ہے وہ بہت زیادہ گرم رہا اور تقریباً ٹیمپریچر جو ہے وہ تڑی فور تڑی فائف اور یہ ان کے لیے ہمارے لیے تو خیر اتنا نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جو ہے دوسرے یورپین کنٹری سے ایٹلی تھوڑا گرم ہے یہاں کا ویدہ تھوڑا سا گرم ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے لیے زیادہ ہے تو یہ حالات باقی جو ہے وہ کوئی اتنی خاص کوئی اچھی اپ ڈیٹ اتنی ہے سچ ہے نہیں میرے پاس یہ تو آپ لوگوں سے ملاقات جو ہے وہ ہوئی نہیں اور ایک چیز جو ہے وہ صرف یہ ہے شاید آپ لوگوں کے لیے اتنی امپورنٹ نہ ہو اب یہ ہے کہ سائیکل ٹریک جو ہے وہ فوجیوہ میں ڈالا جا رہا ہے ایک طرح سائیکل جو ہے وہ سائیکل والوں کے لیے ٹریک بنا رہے ہیں اور سائیکلنگ کو شاید ہی پروموٹ کر رہے ہیں ایک پروڈیکٹ کا حصہ ہے اور اس پر کام جاری ہے جو کہ بہت اچھا ہے ہمارے سائیکل پر چلنا سائیکل چلانا جو ہے وہ اتنا اتنا زیادہ اچھا سٹینڈر میں نہیں آتا لیکن یہاں پہ جیسے چائنا اور یورپ کے موالک یا امریکہ یا دوسرے ملجد میں بھی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سائیکل کا استعمال کیا جاتا ہے بہت ساری قریب کی جگہ پر جانے کے لیے یا جو بھی ایریاز کمیوٹ ہوتے ہیں مطلب کام کرنے کے لحاظ سے تو وہ سائیکل کا استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں زیادہ تر موٹر سائیکل کا استعمال ہے بائٹ وغیرہ پر لوگ جاتے ہیں سائیکل کیونکہ ہمارے ٹریک بھی نہیں ہے ہمارے ٹریک ٹریک کا نظام تھوڑا جو ہے وہ خطرے پر اس کی بنیاد ہے کیونکہ وہ ڈینجرس بہت ہے اگر آپ روڈ پر چلتے ہیں سائیکل پر تو یہ ایک سیفٹی کا مسئلہ ہے بہت زیادہ لیکن یہ کہ جیسے بھی یہ ٹریک آپ کو دکھاؤں گا اگر اس طرح ایک ٹریک دے ہو وہ سپریٹ ایک ٹریک ویسے تو خیر ٹریک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا احترام کرے گا لیکن اگر اس سے ٹریک بنے اور لوگ سائ اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو پولیوشن کے حوالے سے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی دوسرا پیٹرول کا استعمال کم ہوگا اس کے لئے بہت سارے اس کے فائدہ ہیں اچھا ہیلتھ بینیفٹ بہت ہیں لوگ چاہے ان کے ایکسرسائز نہیں ہیں لوگ ایکسرسائز کے لئے زیادہ جاتے نہیں ہیں تو یہ کہ ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی البتہ یہ کہ ہاں دور جانے کے لئے تو خیر سائیکل کا استعمال اس لئے نہیں ہو سکتا بہت گرمی ہوتی ہے کراچی میں خصوصا اور ہاں پاکستان کے ج سے گرمی طرح شاوز کو بہت ہو سکتی ہے لیکن کراچی میں اگر دور لوگ جائیں گے تو لازمت ہے تک گرمی کے لئے سے وہ کسی کام پر جاتے ہیں ان کے کپڑے خراب ہوں گے پسینے سے تو یہ بھی ایک ہے اس طرح ہے وہ اگر کام کے لئے نہیں ہوتی تو ایسے بھی آم اعملات کے لئے استعمال کرنا چاہیے یعنگ جو ہمارے بچے ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے سائیکل کو سائیکل کا استعمال ہونا چاہیے ہمارے موٹر سائیکل کا استعمال بہت زیادہ ہے جس کی کی وجہ سے ق وہ اثر ہوتا ہے خوصوصاً والدین کیجئے پر اور دوسرا یہ کہ فائدہ کوئی نہیں ہے یہ ایک فائدہ من چیز ہے ابھی ان لوگوں نے شروع کیا میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھئے گا ٹیک کیا